تعارف یہاں کروائیں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے انہیں اس معحول سے نکالیں جس معحول میں رہ کر اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت ہے اور یہ آپ کے آپ کی تربیت کا مسرون طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نائے آنے والے وفود کو مزید میں رکھتے تھے وقت سقیب کو مزید میں رکھا کہ انہیں آمال کی کوئی رغبت نہیں تھی اسلام جاتے تھے فرائے سے انکار کرتے تھے آپ نے فرمایا مسجد میں رکھو آمال مسجد ان کی دلوں کو اسلام کے لئے نرم کریں گے چور کو مسجد میں باندھ کر رکھا چوری کے نفر دنے پیدا کرنے کے لئے میں عرض کر رہا کہ ایمان کی تقریعت کے لئے ایمان کی تقریعت کے لئے معمول یہ تھا کہ صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور گشت میں یہی کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لئے ہمارے ساتھ آؤ اپن اپن ایمان لائیں گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اکہ دودوں کے ہاتھ پکرتے اور خوش آمد کرتے اور یہ فرما دیتے کہ یہ کام اس لئے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو امام مخارن عمد العالی نے معاجن جبل رضی اللہ علیہ کے عمل سے استنبات کیا ہے کہ مساجد میں ایمان کے حلقوں پر قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے معاجن جبل رضی اللہ علیہ کے عمل سے امام مخارن عمد العالی نے یہ بات مصمت کی ہے میں اس لئے بات ارز کر رہا ہوں کہ کام کو کوئی تنظیم نہ سنجھا جائے بلکہ ہر ہر موقع پر یہ دیکھا جائے کہ جو یہ چھے صفات ہیں تن صفات کی حقیقت کو حاضر کرنے کے لئے مسنون اور صحابہ اکرام کے مسنون طریقے کیا ہیں اور صحابہ کے معمولات کیا ہیں چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں گے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ ہماری ملاقاتوں کا موضوع ہے کہ ہمیں امت کو مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر لے کر آنا ہے کیونکہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب ہی طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں حادث میں فرمایا ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے صحابہ کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آیا کرتے تھے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ دعوت کا کام کوئی ہمارے آپ کی سوچ سے کرنے کا کام نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ایک عامل وہ براہ راست صیرت سے لیا گیا ہے تو میں نے عرض کیا پہلی صفت صفت ایمان اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ ملاقاتوں کے ذریعے انہیں مسجد کے باہر کے ماحول سے نکالو حضور سماتے تھے جشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے یقین کا بدلنا اجتماعی ماحول چاہتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کی ذاتِ عالی سے اور اس کی غادوں کا یقین پیدا کرتے کے لئے انہیں پہلے شکلوں کے ماحول سے نکالو انہیں شکلوں کے ماحول سے نکالو مہاری ایسا کو ملفوظ ہے یاد رکھنا حضور سماتے تھے کان میں باٹھالنا تبلیغ نہیں ہے دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دلوں کے متاثر ہونے کے لئے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے دلوں کے متاثر ہونے کے لئے مسجد کا کوئی متبادل نہیں ہے ہم تو مجمع کی قصرت کی وجہ سے اجتماع کو بیندار میں لے جاتے ہیں ورنہ اصل بات کے سمجھنے اور دلوں کی گراہوں کے کھلنے اور دلوں کی ڈاٹوں کے کھلنے کی اصل جگہ مسجد ہے تو فیر جنہمد دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں کو بند کی ہوئے تھے ہاتھ کی بات کے سننے سے فرماتے ہیں میں نے مسجد کو خدم رکھا اندر سے میرے دل نے کہا تو فیر ان کی بات سننی چاہیے اس بات کے سننے کا تقادہ اور شوق پیدا ہوا مسجد میں آ کر ورنہ مسجد سے باہر تو کان روئی سے بند کی ہوئے تھے اور تے کی ہوئے تھے کہ مجھے آپ کی بات سننی نہیں ہے فرماتے ہیں میں نے آپ کی بات سنی مسجد میں داخل ہو کر میرے دل میں تقادہ پیدا ہوا آپ کی بات کے سننے کا سنی اور سن کر اسلام قبول کیا اور تنہا ایک فرد تو فیر ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اسی خاندانوں کے اسلام داخل ہونا کا ذریعہ بنیں میں ارز کر رہا ہوں کہ اگر صیرت میں دیکھو گے تو بے شمار بے شمار واقعات ملیں گے میری آپ سب سے اللہ کے لئے درخواستے سب سے اللہ کے لئے درخواستے اس کام کے طریقہ ایکار کو حیات الصحابہ کے اندر ضرور دیکھو اس کام کے طریقہ ایکار کو حیات الصحابہ کے اندر ضرور دیکھو حضرت تیسری جلد کو شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے حیات صحابہ کے تیسری جلد شروع کیا ہے ایمان کے حلقوں سے مجالس الیمان یہ سب سے حضرت ایچھے نمبر چاہتے تھے کہ صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آمیں یہ چھے نمبر صحابہ کے طریقہ محنت کے راستے سے آمیں یہ چھے نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے یہ چھے نمبر صرف مذاکروں سے نہیں آئیں گے ان کی حقیقت اس طریقہ محنت سے آئے گی جو طریقہ محنت صحابہ اکرام کا ہے اس میں حضرت نے آیاد صحابہ میں مجالی سے ایمان کے ساتھ جو واقعات نقل کیے ہیں صحابہ کے کہ مسجد کے معاہل میں لاکر باہر کے نقشوں کا اور باہر کے چیزوں کا یقین دلوں سے کیسے نکالا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض سے خورمایا کہ قرض کے ادائی کی تعلیم مسجد میں ملے گی مسجد میں قرض کے ادائی کی تعلیم قرض کے ادائی کی دعا سکھ لائی ہے مسجد کے معاہل میں آنے والے سے فرمایا مسجد کے معاہل میں آنے والے نے کہا کہ بارش بند ہو گئی ہے بارش شروع کر آئی ہے مسجد میں آنے والے نے کہا کہ بارش زیادہ ہو گئی ہے بارش بند کر آئی ہے مسجد میں آنے والے سے عمر رضی اللہ تعالی نے سارے مدینے پہ پھیلیوی آگ کو ایک تیمہ داری کے ذریعے اس کو بہار کی کوہ میں بہار کی چڑھ میں داخل کر آیا ہے کائنات کے زمین آسوان کے درمیان پیش آنے والے بڑے سے بڑے مسئلے اور بڑے سے بڑی بلا اور بڑے سے بڑے عذاب کو مسجد سے تعلق کرنے والا ایک فرد اس کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا آج اسباب کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے پیش آنے پر سب ملکھلیوں مسائل کو حل کرنے سے قاسر ہیں اس کی حصل وجہ یہ ہے اموہ کے غیر کا تاثر دلوں میں بیٹھا ہوا ہے جب تک امت کو اللہ کی گھر میں جمانی کیا جائے گا دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا نہیں ہوگا تبلیغ کا مقصد سے پیغام پہنچانا نہیں ہے نقل حرکت اور ملاقات کا مقصد معلوم میں لانا ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ کام کو صحابہ کی صرف میں غور کرنا چاہیے حیرت اسم حضرت نے عنوان قائم کیا ہے مسجدیں کیوں بنایا جاتی تھی صحابہ مسجدیں کیا کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں کیوں رکھتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اصل تعلق مسجد سے ہے ہماری تبلیغ میں جج صرف ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے ملاقات برائے ملاقات ہے ملاقات برائے ملاقات سے ملل اور اکتہت پیدا ہوگی یہ ضروری بات ہے ملاقات برائے ملاقات سے اکتہت پیدا ہوگی نہیں بلکہ ہم ملاقات کریں اس غرص سے مسجد سے جماعت گشت کے لیے مسجد سے یہ عظم لے کر اللہ سے یہ دعا کر کے نکلے اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں اے اللہ تو ان کے قلوب کو نرم کر دے ابھی تک ملاقات کرنے والوں کے ذہن میں صرف ملاقات کرنا ہے گشت کرنے والے مسجد سے یہ عظم لے کر یہ دعا مان کر نہیں جاتے اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر ملانے کے لیے جا رہے ہیں اے اللہ تو ان کی دلوں کو نرم کر دے ایک گھر سے روٹھے ہوئے کو اس گھر وارثی ملانے کے لیے ہم سوچتے ہیں دو رکعہ ساتھ الحاجہ پڑھنے فرعہ کی فرعہ سے دوستی ہو جائے فرعہ کی فرعہ کے تعلقات قائم ہو جائیں جا کر اس سے کہتے ہیں آپ ان کے گھر میں دو مٹکی نہیں چلئے آگر دو گھر میں چلے گئے جا جا دایا میں نرائی ہو بھائی بھائی میں نرائی ہو مہنے والے کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کو ان کی گھر میں لے آؤ لیکن اللہ کے بندے اکثریت امت کی اللہ سے بے تعلق ہے ہم نے کبھی گشت میں نہیں سوچا اس کو اللہ سے بتعلق کرنے کے لیے اس کو اللہ کی گھر میں لے آؤ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں گشت کا یہ موضوع ہے گشت کرنے والے مسجد سے یہ عظم لے کر نکلیں اور اللہ سے اس کی دعا مانگ کرنے اے اللہ ان مسجد والوں کے دلوں کو اب تک گھر کی طرف پھیر دے ہم انہیں تیرے تیری راسی ملانے چاہتے ہیں پھر ملاقات میں اندر کی تمنہ یہ ہو چاہیے ہم بات تس منٹ سنیں تس منٹ دے دے ہمیں مگر مسجد میں دے دے میرے نزدیک مسجد میں تس منٹ بات ہو جانا مسجد سے باہر گھنٹہ بھر بیٹھا کر ذہن بنانے سے کہیں زیادہ موثر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حدیث خود کہہ رہے ہیں قرآنیز خود کہہ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو فرشتہ میں نے پروس آسمان تک گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوقن کے ذکر فرماتے ہیں حضرت فرماتے تھے ان فرشتوں کے پروسے ان فرشتوں کے پروسے دلوں میں ہلایت کا نور اس سے بھی زیادہ یقینی تو اپن اترے گا جتنا مرغی کے پروس انڈوں میں حیات پیدا ہوتی ہے یہ حضرت مساندے کیا فرماتے تھے مساندے کیا فرماتے تھے مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر بات سننے سے فرشتوں کے پرو کے ذریعے اس طرح دلوں میں ہلایت کا نور اترے گا اس طرح مرغی کے پروس انڈوں کے اندر حیات آتی ہے جو انڈا مرغی کے پروسے دور رہ جاتا ہے وہ سڑتا ہے گندگی پیدا ہوتی ہے اگر آپ جانتے ہیں گھر میں پھٹ جائے وہ انڈا تو پورے گھر میں پدگو کے لئے ایک ہنڈے کا پھٹنا کافی ہوتا ہے تو اس کی پدگو لوگ پرداشت نہیں کر سکتے آپ اندازہ کریں جو مسلمان مسجد سے دور ہیں اس کی گندگی کا پورے ماحول میں کیا اثر ہوگا جب ایک ہنڈے کے مرغی کے پروسے الگ رہنے سے اس کے پھٹنے کی وجہ سے پورے گھر میں اس کی پدگو کو پرداشت نہیں کر سکتا جو فرشتوں کے پروسے دور رہے گا اس کی نحو سے دیں محلے پر کتنا غلط اثر ڈالیں گی اور اس کے گناہوں کی بدبود محلے میں کتنی ہوگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہر گھر کرنے والے کی اندر سے تمنہ یہ ہو کاش یہ ایک بڑتہ مقصد نہ آ جائے یہ گھر کا موضوع ہے یہ گھر کرنے والوں کی کا مقصد ہے کیونکہ میں بار بار سے دور رہا ہوں کہ گشت سر ملاقات کی حد تک رہ گیا ہے کافی میں لکھا وہ ہوتا ہے آپ کو فرز ملاقات کرنے آپ کو فرز ملاقات کرنے آپ کو فرز ملاقات کرنے لوگ ملاقات کرتے کرتے اکتا گئے جن سے ملاقات کی جاتی ہے وہ اکتا گئے ہیں حضر کر دیتے ہیں فلانساہب گھر پہ نہیں ہے معلوم ہے گشت کا وقتی ہے گشت کا موضوع اللہ سے جوڑنا ہے گشت کا موضوع اللہ سے جوڑنا ہے اور مصر کے معامل میں لاکر یہاں ایمان ایمان یہاں سکھلا ہو یہ ایمان کی شکریہ کی جگہ ہے صاحبِ بیت کا تاثر جب پیدا ہوگا جب اس کا تعارف اس کی گھر میں لاکر کرائے جائے وزیر کے گھر میں وزیر کا تعارف وزیر کی کوٹی وزارت کا تاثر پیدا کرے گی جس طرح فقیب کا چھوکڑا اس کے فقر کا تاثر پیدا کرتا ہے اس طرح ہمیں پہلی میں نے پہلی بات عرض کی ہے پہلا کام صفتِ ایمان اس کے حاصل کرنے کا صحابہ کا معمول یہ ہے کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر گشت کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا اور یہاں مسجد سے باہر کے سالے پھیلے میں نقشوں کی تردید کرنا یہ کہہ کر کہ ان نقشوں سے نہیں ہوتا اللہ کرتے ہیں عمل پر کرتے ہیں عمل کی قوت مسجد کے معافی میں سکرائے جائے گی وعدوں کا یقین مسجد کے معافی میں سکرائے جائے گا باہر کے معافی میں وہ باہر کی شکلوں سے متاثر ہے ان شکلوں کے معافی میں شکلوں کی بات سجی میں آئے گی ان شکلوں کے معافی میں عامال کی بات سجی میں نہیں آئے گی انہیں عامال سمجھانے کے لئے اسباب کے معافی سے وعدوں کے معافی میں لے گی